بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل نیچر لور پر فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت اور ہارڈی پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے جس پلانٹ کا نام ہے یوکا پلانٹ یوکا پلانٹ ایک بہت ہی خوبصورت اور ہارڈی پلانٹ ہے اور ایک سے زیادہ بہت ساری ورائٹیز میں پایا جاتا ہے جن میں سے یہ تین چار قسم کی ورائٹیز جو ہیں وہ میرے پاس ہیں زیادہ کومن ورائٹیز میں گرین کلر کی ورائٹیز شیڈ جو پتے ہیں وہ والی ورائٹی اور اس کے علاوہ ییلو کلر میں جو اس کی ویڈیو گیڈڈ ورائٹی شامل ہیں لوکا پلانٹ ایک بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور بیسیکلی یہ ایک ڈیزرٹ پلانٹ ہے یعنی کہ یہ ایک سہرائی پودا ہے لہٰذا یہ پودا کسی بھی قسم کے ہارڈ جو انوائرمنٹ ہے اس میں بہت ہی احسانی کے ساتھ سروائیو کر سکتا ہے جیسا کہ سہرائی کی تیز سخت گرمی اور دھوپ میں بھی اور اس کے علاوہ سخت سردی میں بھی یہ پلانٹ جو ہے وہ بہت ہی احسانی کے ساتھ سروائیو کر جاتا ہے اور اس پلانٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے لیوز بھی نہیں گرتے نہ اس کے لیوز ییلو ہوتے ہیں اور نہ ہی اس پلانٹ کے اوپر کوئی خاص قسم کی جو ہے وہ بیماری وغیرہ کا اٹیک ہوتا ہے اس پودے کو ہم اپنے گھروں میں آوٹر سائیڈ پر اور اس کے علاوہ ایز اے گراؤنڈ کور کے طور پر اور اس کے علاوہ روڈ سائیڈ وغیرہ پر لگایا جاتا ہے یہ پودہ ایک سے زیادہ بہت ساری شیفز میں پایا جاتا ہے یعنی کہ اس پودے کی ہم بہت سی شیفز وغیرہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے اس پودے کو ہم اپنے گارڈن وغیرہ میں اگر ہم اس کو زمین وغیرہ میں لگائیں تو یہ پودہ ایز اے ٹری کی طرح ایک درخت کی طرح بھی بن جاتا ہے اور گملے وغیرہ میں لگا کہ ہم اس پودے کو زیادہ دیر اگر یہ لگا رہے تو اس کو ہم ایز اے بنسائی کی طرح بھی بنا سکتے ہیں یوکا پلانٹ بگنرز کے لیے ایک بہت ہی بیسٹ اور زبردست پلانٹ ہے جو لوگ آرڈنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت ہی بیسٹ پلانٹ ہے اس پلانٹ کو لگانے کے بعد اس کے ہنڈر پرسنٹ گروز کے چانس ہوتے ہیں اور یہ پلانٹ کبھی بھی ڈیڈ یا ڈرائی نہیں ہوتا جو لوگ گارڈنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یوکا پلانٹ، اگیو پلانٹ، سنیک پلانٹ، پرپل ہارٹ پلانٹ، جیٹ پلانٹ اور اس کے علاوہ سپائیڈر پلانٹ وغیرہ جو ہے وہ بہت ہی بیسٹ پلانٹ ہیں جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گروت کر جاتے ہیں اور ان پلانٹ کی کٹنگ کو بھی ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں اس پلانٹ کو لگانے کی، اس کی پریپوگیشن کی تو یوکا پلانٹ کو لگانا بہت ہی آسان ہے جیسا کہ اگیو پلانٹ، سنیک پلانٹ اور پرپل ہارٹ پلانٹ وغیرہ کی کٹنگ کو لگانا اور جیٹ پلانٹ کو لگانا آسان ہے اسی طرح یوکا پلانٹ کی جو کٹنگ کہہ لیں یا اس کے بیوی پلانٹ کو علاق کر کے لگانا بہت ہی آسان ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے اس کی یوکا پلانٹ کی کٹنگ کو پلاسٹنگ کی بوتل میں چھوٹی سی کٹنگ کو پلاسٹنگ کی بوتل میں لگایا تو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گروہ کر گئی ہے یوکا پلانٹ کی کٹنگ کو ہم کم گرمی والے مہینے جیسا کہ اکتوبر اور نومبر اور اس کے علاوہ جنوری، فروری اور مارچ کے مہینے میں بہت ہی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں یعنی کہ جن مہینوں میں بہت زیادہ سخت گرمی یا جو سخت سردی ہے جیسا کہ نومبر، دسمبر کے مہینے ہیں تو سخت گرمی اور سخت سردی کے موسم کے علاوہ نارمل موسم میں ہم اس پلانٹ کی کٹنگ کو اور اس پلانٹ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ گروہ کر جاتی ہے اور اگر ہم نے اس پلانٹ کو زیادہ سردی یا گرمی کے مہینوں میں بھی لگانا ہے کہ مہینوں میں لگانا ہے تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ زیادہ تیز دوپ یا گرمی کے موسم میں اگر ہم اس کو لگائیں تو ہم اس کو شیڈی ایریا میں رکھیں گے اور اس کے علاوہ زیادہ سردی کے موسم یا مہینے میں اگر ہم اس کو لگائیں گے تو ہم اس کو ایسی جگہ پر رکھیں گے یا لگائیں گے جہاں پر اس کو دوپ پڑتی رہے تو اس کی کٹنگ یا یہ والا پودا بہت ہی آسانی کے ساتھ گروہ کر جاتا ہے اور اس پودے کو لگانے کے لیے well drainage soil ہونی چاہیے اور ویسے آپ اس کو کسی بھی soil یا مٹی میں لگا سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس نارمل مٹی اور اس میں تھوڑی سی سینڈ وغیرہ شامل کر دیں تو یہ اس کے لیے بیسٹ ہے اور اس کی گروہ بہت ہی آسانی کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے یوکا پلانٹ ایک ڈیزرٹ پلانٹ یا سہرائی پودا ہے اور یہ یعنی کہ یہ ایک اوڈور پلانٹ ہے اور یہ انڈور پلانٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو ہم کسی حد تک انڈور رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ دیر تک انڈور میں رکھیں گے تو یہ پلانٹ کا خراب ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں اس پلانٹ کی کٹنگ لگانے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کے نیچے والے پتے جو ہے وہ ریموو کر رہا ہوں اور یہ والی کٹنگ جو ہے وہ میں نے کسی بھی پودے سے آپ اس کی چھوٹی سی اس طرح کی کٹنگ جو ہے وہ ریموو کر لیں اس پودے پر چھوٹے چھوٹے سے بیوی پلانٹ بنتے رہتے ہیں یا اس کی چھوٹے چھوٹی سی برانچز بنتی رہتی ہیں جن کو آپ سیمپل ہاں سے ریموو کر کے یا کسی بھی نائف یا کٹر وغیرہ سے ریموو کر کے سیمپل ہم اس کو جو ہے وہ نارمل سوائل میں یا سینڈ والی سوائل میں میں نے اس کو ایک چھوٹے سے گلاس میں یا پلاسٹک بوتل میں ہم اس کو لگا دیں اور اس کو کسی بھی شیڈی ایریا میں رکھ دیں گے تو اس کی گروت جو ہے وہ سٹارٹ ہونے کے ہنڈر پرسنٹ چانسز بن جاتے ہیں اور آپ کا ایک نیا پودہ جو ہے وہ بن جاتا ہے اور آپ ایک پودے سے کئی زیادہ پودے جو ہے وہ بہ آسانی بنا سکتے ہیں اس پودے کو اوور وارٹرنگ نہ کریں اور جب اس کی اوپر والی مٹی ایک سے دو انچ تک خوشک ہو جائے تب ہی اس کو وارٹرنگ کریں اس پودے کو نارمل دوب میں رکھیں بہت زیادہ تیز دوب میں نہ رکھیں ویسے اس پودے کو یہ سخت گرمی اور سخت سردی میں بھی یہ پودہ سروائیو کر جاتا ہے لیکن پھر بھی اس پودے کی زیادہ اچھی گروت کے لیے اور اس کی اچھی جو ہے وہ گروت کرزلٹ لینے کے لیے اس پودے کو کم دوب والی جگہ پر لگائیں اور زیادہ دوب والی جگہ پر لگائیں گے تو اس پودے کی جو لیوز ہیں وہ اس کی ٹپس جو ہیں وہ براؤن ہونا شروع ہو جائیں گی اور باقی اس کے علاوہ پودہ جو ہے وہ ڈیٹ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ اس پودے کی پہلے چھوٹی سی کٹنگ کسی بھی چھوٹے سپورٹ میں لگا دیں پھر اس کے بعد اس کو جتنے زیادہ بڑے گملے میں شفٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ پودہ جو ہے وہ اچھی گروہت کرے گا اور اچھی شیپ میں آئے گا کیونکہ یہ ایک طرح کا ٹری کی طرح بھی ایک بڑا پودہ بھی بن سکتا ہے تو اس کو جتنے کھلے پورٹ میں لگائیں گے اتنا ہی زیادہ یہ اچھی طرح گروہ کرے گا جیسا جیسے آپ کا پودہ بڑا ہوتا جائے اسی طرح اس کی نیچے والے جو لیوز ہیں ان کی آپ ہلکی ہلکی سی ٹریمنگ کرتے جائیں اور ان لیوز کو ہٹاتے جائیں تو یہ پودہ اپنی بہترین شیپ میں آتا جائے گا اور اس کے علاوہ اس پودے کی کلیننگ وغیرہ بھی کرتے رہیں اور اس کو ہلکی پھلکی گھڑائی وغیرہ بھی کرتے رہیں اور اس کے علاوہ اس پودے کو نائٹروجن سورس کی کوئی بکات جیسا کہ گائے کا گوبر وغیرہ جو ہے وہ بھی ہلکا پھلکا ڈالتے رہیں تو یہ آپ کا پودہ بہت ہی خوبصورت نظر آئے گا یہ تھی آج کی ویڈیو یوکا پلانٹ کے بارے میں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں